اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت کے حوالے سے کچھ ایسی نشانیاں بتائی ہے کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ ظاہر ہو جائے تو آپ یہ سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ چکی ہے دوستو ویسے تو قیامت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نشانیاں بتائی ہے جیسے قیامت کے قریب والدین کی نافرمانیاں شروع ہو جائیں گی بے حیر عام ہو جائے گی اسی طرح دجال کے حوالے سے اور آجوج مجود یہ جتنی بھی نشانی آل صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے یہ قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے لیکن آج کی سیڈیو میں ہم بات کریں گے ایسی نشانی کے حوالے سے جو بالکل روزے روشن کی طرح ظاہر ہو چکے اور یہ بھی آل صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب ہونے کے علامت میں سے ایک علامت بتائی ہے جی ہاں دوستو وہ نشانی کیا ہے اس سے پہلے اگر آپ نے میری یوٹیوب چنل کو سپرائب نہیں کیا تو سپرائب کیجئے بھی لائے گئے بٹن دبائیے تاکہ میری ہر نیا لیل ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو دوستو وہ نشانی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس طریقے سے علم اٹھ جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب علم علم علمہ کی صورت میں اٹھا دیا جائے گا جہاں دوستو جو علماء ہوں گے علماء حق ہوں گے وہ اس دنیا سے جانا شروع ہو جائیں گے جس کی وجہ سے علم کا اٹھنا شروع ہو جائے گا کیونکہ علم کا محفوظ کرنا یہ یہی علماء کرتے ہیں علم کو محفوظ کرتے ہیں تو جب علم کو اٹھانے کا قرامت قریب ہوگی تو علم کو اٹھایا جائے گا اور علماء کی صورت میں اٹھایا جائے گا تو دوستو یہ بات بلکل روزی روشن کی طرح واضح ہو چکے یہ دوہزر بیس کے سال کے اگر ہم بات کریں تو دیر سارے علماء اس وقت ہم سے چلے جا چکے ہیں اور بڑے بڑے علماء ہم سے جا چکے ہیں ابھی حال ہی میں مفتی نعیم صاحب رحمہ اللہ کا انتقال ہوا اس سے قبل بھی دیر سارے جو علماء ہیں ان کا بھی انتقال ہوا ہے تقریباً کچھ جو میرے ذہن میں تینتیس سے چھوٹیس علماء اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو دوستو یہ علماء کا چلا جانا یہ قرب قیامت کی علامت ہے اس لئے قیامت کے قریب ہونے کی جو علامات ہیں وہ ظاہر ہو چکی ہیں اور بھی جو نشانے ہیں وہ ظاہر ہو چکی ہیں اس لئے ہمیں اس قیامت کے لئے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے یہ نشانےوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قیامت کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں ابھی تک جتنے حمل گناہ کیے ان سے ہم معافی مانگے اور توبی کی طرف رجوع کریں امید کرتا ہوں کہ اگر اچھے لگئے اس کو شیئر ضرور کیجئے مجھے اگلی بڑھو تیرے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے اگلی بڑھو تیرے دیجئے